بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ سوال کرتے ہیں مسئلہ وغیرہ پوچھتے ہیں اور اس میں یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ ہمیں جواب دیجئے قرآن اور حدیث سے کیا مطالبہ ہے قرآن اور حدیث سے جواب دیجئے ان لوگوں تک ایک چھوٹا سا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں جس سے ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے علم میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے گا استاذ الاساتذہ جناب حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نامت برکاتم جو سیخ الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے ان کا ایک مقولہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی عورت کسی بزرگ کے پاس آئی سیخ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے مجھے فلا مسئلہ کی ضرورت ہے میں کیا کروں مسئلہ پوچھنے آئی تو سیخ صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ کو قرآن اور حدیث سے جواب دوں یا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کول آپ کو پیش کر دوں تو اس بڑیہ نے کہا کیا خوب جواب دیا کہا کہ آپ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کول پیش کریں کیونکہ آپ سے زیادہ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے آپ سے زیادہ قرآن اور حدیث جاننے والے امام مالک ہیں لہٰذا مناسب بہتر یہی ہے کہ آپ ان کا کول پیش کریں کیونکہ وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے تھے وہ آپ سے زیادہ بہتر زمانے میں موجود تھے وہ آپ سے بڑے امام ہیں لہٰذا آپ ان کا کول پیش کریں لیکن افسوس آج دیکھئے آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ فلاں مولانا قرآن اور حدیث سے جواب دے رہے ہیں ارے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں کیا وہ اپنی مرضی سے جواب دیتے تھے وہ بھی قرآن اور حدیث سے جواب دیتے تھے ہاں فرق اتنا ہے کہ تم جو قرآن اور حدیث سے جواب دے رہے ہو تم سے زیادہ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے وہ لوگ تھے اسی لئے آج ہم فقہ پہ اعتبار کرتے ہیں فتاوہ محمودیہ پہ اعتبار کرتے ہیں فتاوہ دارلوم پر کا میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا اور بڑی بڑی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے فتاوہ شامی کا اور بڑی بڑی کتابوں کے فتوے کی کتابوں کا حوالہ کیوں کیونکہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے قرآن و حدیث کے وہ لوگ ہیں لہٰذا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں حقیقت میں قرآن اور سنت کی قرآن اور حدیث کی پیروی ہے حقیقت میں انہی کی پیروی نہیں ہے کہ ہم جس کا نام امام بو حنیفہ کی پیروی کیوں تقلید کرتے ہیں تاکہ قرآن و سنت پہ عمل ہو جائے ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کا علم انہیں تھا یہ بس اگر آدمی سمجھ لے گا تو انشاءاللہ اس کے جو اعتراضات ہیں کشمکس ہیں وہ دور ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ تا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں